بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی ویلکم ٹو آور چینل ٹیکنیکل اردو تو آج ہم آٹو کیڈ کا لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں اس میں ہم نے لائن کمانڈ ہی پڑھنی ہے لیکن ہم نے اس کی دوسری ٹائپ پڑھنی ہے جس میں ہم اس کو کسی اینگل کے ثرور جو ہے وہ ڈراؤ کریں گے ٹھیک ہے یعنی آپ چاہتے ہیں ہمارے لائن کسی اینگل کے ثرور جو ہے ڈراؤ تو کیسے ہوتی ہے اس کے لیے اس کو ہم ریالیٹی پولر میتھڈ بھی کہتے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں آٹو کیڈ پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے لائن کمانڈ لینا ہے لائنٹر کرتے ہیں یا آپ ادھر سے بھی لائن کمانڈ کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لائنٹر کر دیں گے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اس پیس پر فرسٹ پوائنٹ کہیں بھی آپ کلک کریں گے وہ آپ کا فرسٹ پوائنٹ ہو جائے گا لائنٹر کر دیں گے لائنٹر کر دیں گے اس کے بعد میں چاہتا ہوں میں ایک ٹین فٹ کی لائنٹر کروں لیکن وہ لائن میری فورٹی فائب کی اینگل پر ڈراؤ ہو ٹھیک ہے تو اس کی لئے کیا ہے تو آپ کو ایک کمانڈ بتا دیتا ہوں وہ آپ نوٹ کر لیں میں ادھر ورڈ میں ٹائپ کر دیتا ہوں یہ فارمولا سمجھ لیں کمانڈ سمجھ لیں اس کو آپ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے یعنی یہ کرنا کیا ہے سمپل آپ نے شیفٹ ایڈ ڈی ریٹ ٹھیک ہے پھر آپ نے لینگت آف لائن ٹائپ کرنی ہے لینگت آف لائن اس کے بعد آپ نے لیس دین کا سائن ڈالنا ہے اور پھر آپ نے اینگل ٹائپ کرنا ہے جو بھی اینگل ہے فار ایزمپل شیفٹ ایڈ ڈی ریٹ میں ٹین فٹ لائن لگانی ہے ٹین فٹ لیس دین اس میں میں کار دوں گا ٹین فٹی فائب تو اینٹر کار دوں گا تو میرے پاس جو دس فٹ کی لائن لگے گی وہ 45 کے انگل پر لگے گی تو چلیئے یہاں سے اس کو ٹرائی کرتے ہیں واپس اپنے آٹو گیڈ پر چلتے ہیں تو شیفٹ ایڈ ڈی ریٹ ٹھیک ہے شیفٹ ایڈ ڈی ریٹ اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا تھا لائن کی لینگت ٹین فٹ پھر لیس دین ٹھیک ہے لیس دین کتنا ٹین فٹی فائیو ڈگری ٹین فٹی فائیو کر کے آپ اینٹر کار دیں گے آپ یہ دیکھیں یہ ہماری ایک لائن دیکھیں یہ والی ڈراؤ ہو چکی ہے اس کو میں اسکیپ کرتا ہوں اور کمانڈ سے باہر نکل لیں یہ دیکھیں یہ ہماری لائن پہلے اس کی ڈی مینشن آپ چیک کر لیں ڈی ایل پھر دو بر سپیس یا انٹر یہاں سے یہ آپ کی ٹین فٹ کی لائن ہے ٹھیک ہے یہ میں اس کا اپنی سیسر آن کیا اس کے اندر سے اس لئے آپ کو ساتھ یہاں پہ دکھا رہا ہے چیک کر لیتے ہیں اس کو آف کر دیتے ہیں یہاں سے کہاں سے یہ آن ہے یہ جو اس کو چھوڑیں دس فٹ کی لائن آپ کی ساتھ ڈرا ہو چکی ہے یہ ٹین فٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کا انگل اس کا انگل بھی چیک کرنا ہے آپ نے اس کا انگل چیک کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہمارے پاس کمانڈ ہے یہاں تو آپ ادھر سے ڈائمینشن مینیو میں چلے جائیں یہاں پر کمانڈ ہوگی انگولر کے نام سے یہ انگولر ٹھیک ہے یہاں پھر آپ اس کو کلک کر دیں ڈائمینشن میں جا کے انگولر پہ اگر یہ ڈائمینشن نہیں نظر آ رہی تو یہ ایرو ہے اس کو کلک کریں اس کے نیچے یہاں پہ شو ڈ ہائیڈ منیو بار کا اپشن ہے اس کو کلک کرنے آپ نے تو سب سے پہلے میں کمانڈ بار میں ٹائپ ڈائمینشن چیک کرنے کے لئے ٹائپ کرتا ہوں یہ آپ نوڈ کر لیں انگل ڈائمینشن کے لئے جو کمانڈ ہوگی وہ ہوگی ڈیم اینگولر ڈائمینشن اینگولر یہ میں نے پہلے بھی کروائی ہو یہ ڈیسکرپشن میں ساری ویڈیوز کے لئے موجود ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آکے ٹائپ کرتے ہیں پہلے یہاں کا اینگل چیک کرنے کے لئے ہمیں ادھر بھی ایک لائن ڈراؤ کرنا پڑتی ہے ٹھیک ہے ویسے ہم بھی کر سکتے ہیں چلیں ویسے کر کے دیکھ لیتے ہیں ڈی آئی ایم ڈیم اینگولر ڈیم اینگولر دوبارہ ٹائپ کرتے ہیں پھر وہی ایرر اس کے اندر ساؤٹوے میں آ رہا ہے تو یہ سولوشن میں نے اس دن بھی بتایا تھا یہ اصل میں ایسا ہی رجسٹر نہیں ہے اس کو جیسے ایرر آ جاتا ہے اس کو دوبارہ اپن کر لیتے ہیں چلیں یہ پروسیجر ہمیں تھوڑا سا شروع سے دوبارہ آنا پڑے گا پہلے ایک لائن ڈرا کی ایل اینٹر فائی فٹ کی یہ بھی کلوز کرتا ہوں ایل اینٹر فائی فٹ اس کے بعد پھر وہی شفٹ ایٹ ڈی ریٹ اس کے بعد ٹین فٹ لیس تین فٹی فائی اینٹر تو اب ہم نے اینگل چیک کرنا ہے ڈی آئی ایم ڈیم اینگولر اس کے لئے کمانڈ ہے اچھا یہ میں اس کو ایک بار اپیہ کرلوں اس کے بعد میں دوبارہ ویڈیو کو یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ پھر دیکھیں دوبارہ بھی میں نے اس لائن کو میں نے فوٹی فائی کے اینگل پہ لگانا ہے تو اس کے لئے میں یہاں سے کیا کروں گا شفٹ ایٹ ڈی ریٹ اس کے بعد ٹین فٹ لیس تین فوٹی فائی اینٹر یہ لگ گئی آپ اینگل چیک کرنا ہے اس کے لئے ڈی آئی ایم ڈیم این جی ایو ایل ڈیم اینگولر میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو کلک کریں پھر اس لائن کو سلیکٹ کر کے آپ اس لائن کو سلیکٹ کریں تو یہاں پہ دیکھیں یہ فوٹی فائی کا اینگل آپ کو ادھر سے دکھائے گا ٹھیک ہے یعنی یہ اینگل آپ کا فوٹی فائی کا ہے دوبارہ دیکھ لیں آپ اس کو ایک بار دیکھائیں Dakota دیکھیں شکریہ آپ کا کن heutائی اینگل دیکھیں گا ٹھیک بار اینجل دیکھیں گو ٹھیک ہے A1 狗 کالام تیسل بگو ٹھیک ہے ہے مางوں بہت بہت öyle اینگل انگلر سے اس کا انگل چیک کر لیتے ہیں ایک یہ ایک یہ تو یہ آپ کا سیمیٹی فائیو کا انگل ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہاں ڈائمیشن انگلر کمانڈ کو یوز کر کے اس کو بنا سکتے ہیں اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس میں لائن کو ڈراؤ کریں گے وید کوارڈینیٹ سسٹم ٹھیک ہے کوارڈینیٹ سے لائن کو کیسے ڈراؤ کیا جاتا ہے کچھ کوارڈینیٹ ہوتے ہیں ایک سوائے کہ تو اس کا بھی ہم اس میں لیکچر رکھیں گے ٹھیک ہے اس کی طرح ہم ڈراؤ کریں گے تو ہمارے چینل سے ٹچ رہنے کے لیے آپ جو ہے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے اس میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ کو مل جائے اور کمیٹ ضرور کیا کریں روزانہ کہتے ہیں لائک کا بٹن بنایا ہے اوپر یوٹیوب نے بنایا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو دبا دیں ٹھیک ہے وہ ویسے سجاوٹ کے لیے نہیں ہے تو لائک کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں کوئی بھیل چل نہیں آتا اس سے تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے تو وہ تب تاک کے لیے اللہ حافظ